نیوہ سنت آج تک جذیب چنگا نہیں لگ دا جیڑا حسین پاک نے مقابلے چاہے اے سنوہ مرزا کی میں چنگا لگ سکتا ہے جیڑا مصطفیٰ دے مقابلے چاہے اگر مرزایوں کو چھوٹ ملی اس ملک میں ہم رسول اللہ کو محق کھانے کے قابل نہیں مفتی مونی مرمان صاحب نے کل جو پریس کنفرنس کی ہے ہر ایک سنی کا وہی محقف ہے جو مفتی آل سنت کا محقف ہے ایدن السراط المستقیم سراط اللہ زنان عمد علیہم غیر المغدوم علیہم ولدعالین آمین اللہم علق الخمد کما جنبغی لجلال فجحک وازین سلطانک اللہم ربنا انہا نسلق بئنن لکل خمد لا الہ الا انت المنان بدیو السماوات والارد جازل جلال والاکرام یا خیشو یا قششو اللہم یا رب السماوات ورب الارد ویا رب الارش العظیم ربنا ورب کل شہیم فالق الحب بن بہواه مرزل الطورات والانجیل والفرقان انہا نعوذ بکا من شرج کل شہیم اللذی انت آخذ بناسیتہی یا اللہ انتا الاول فلیسا قبل کا شہیم وانتا الاخر فلیسا بعد کا شہیم وانتا الظاہر فلیسا فوق کا شہیم وانتا الباطن فلیسا دون کا شہیم وقت حوائی جناف الدنیا والآخرا وغننا بفضل کا من سوا اللہم انہا نعوذ بکا من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القدار وشماتت الادا وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلق سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکم ولا ناکدہ لقدائے والصلاة والسلام علی سید الانبیاء لہم انہا مانو اے جتنے ایمانہ لے ہو لوتے ہو یا بٹے ہو سٹیج دے ہو یا سامنے ہو جڑے جڑے ایمانہ لے ہو یا ایوہ اللہ انہا آمانو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ پرو دروشری واقعو وعلا آلکہ وصحابکہ یا صیدی و حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا صیدی و محبوب رب اللہ اللہم صلی و صلیم و بارک اللہ سیدنا و مولنا محمد اللذی کان حلی یا نفی درجاتی فاطمہ نفی تدری راتی حسنا نفی صفاتی شہیدن فی تجلیاتی زین العابدین بے عباداتی باقرن فی العلم الاولین والآخرین بے معلوماتی صادقن فی اقوالی قازمن فی جمعی اقوالی متمکنن فی مقام الرزا جوادن قفو عند العطا حادیاں الی سبیل النجات دسکریہن معلو الزات مہدیاں الى طریق الیقیق غیاص المستغیثین صلوات اللہ تبارک و تعالی و علیہ و علیہ مجموعی تحریفاں بلیو اللہ پاک باستی خیئی اے قیوم ہے خادر علا کل شہی جو چند ہے جتنے چند ہے جی میں چند ہے جن چند ہے جن چند ہے جدے بستے چند ہے جتنا چند ہے کر دے دا ہے ارادے ہو دے غلط نہیں ٹیڑے میڑے نہیں ڈکا ہو دے فضلوں کوئی لا نہیں سکدا جے وہ مارنا چاہے تو ابو جال ٹردہ پھردہ بھی مردہ ہی رہندا ہے جے وہ موت نہ دینا چاہے تو حسین پاک کا درد تو کربلاب میں ہوتا ہے تو نوکے نیزہ تے بھیر بھی سیر بھی چیومی زبان چیومی آیتِ الٰیہ جاری ہو ساری ہوتی ساریاں تریبا ہوں سراب باستی تو دروت سلام آمنا دے لال باستی جنہ دے نال دا رب نے کوئی بڑھایا ہی نہیں زیادہ تو انہیں بلاما گا نہیں میں نے پتا ہے ماہول کنجد ہے موسم کنجد ہے تھکے ہوئے ٹھٹے ہوئے ہو لیکن قسم رب دی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے گرمی سستی ہے اگر اے گرمی وہ گرمی بجھا دے وید سستی ہے اگر اے گرمی معاشر دی گرمی نو حتم کر دے وید سعودہ مہنگا کوئی نہیں اے ہی گل کہہ رہنے امام اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے صدقے یاما فکرِ آلہ حضرت کو میرا سلام قرود قرود سلام آمنہ دے لالتے جنہ دے نالدہ رب نے کوئی بڑھایا ہی نہیں وہ سانچائی ہیک کے جدہ ویچ حضور بڑھائے گئے دوجہ سانچائی ہو اچھا بولو کوئی نہیں منزہ انشریق رفی مہا سے نہیں اپنے مہا سے میں آمنہ کا لال منزہ ہے کوئی دوجہ محمد ہے ہی نہیں کہو سبحان اللہ جدوں تک تو انہوں زور نشان نہیں سمجھ آئے گی تو انہوں اہل بیعت سمجھ نہیں آئے گی اوکی بلا اے تو اڑے کول سلطان باہورمت اللہ علیہ دی درگائے تو جا کے شہزادیاں دے ہاتھ کیوں چمدے ہو چونکہ وہ سلطان صاحب دے نہیں کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی جے کہ کوئی نہیں سلطان صاحب کے شہزادے ہیں اس لیے چومتے ہو بیعت ہوتے ہو کہ ہمیں نسبت سلطانی نصیب ہو جائے اب تم کسی بھی شہزادے کے آنکھ پر بیعت ہو جاؤ تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم سلطانی نسبت کو باگے ہیں بس یہی بات سنجھو کہ جب مصطفیٰ سمجھ میں آگے تو مصطفیٰ کی علی بیعت بھی سمجھ آ رہا ہے بہت اچھے بہت اچھے بھی کمال ہے جدوں تو ساں ایک آل سمجھاؤں کہ حضور دے نال دا کوئی جدوں تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضور دے نال دا کوئی وہ نئیوں شورکوٹ آ لے ہو بولو اے تو اڑے آٹھ بھی گوائی دینگے زبانہ بھی گوائی دینگیاں حضور دے نال دا کوئی اجے ٹلے بولے ہو اے انجی جی تقریر ہوندی ہے بیان ہوندی رہا ہے اے جی وشولار حضور تو اڑی زیارت دے خوب گئے دیں اے کیوے خوب گئے دیں اللہ دی قسمے سے آبا تو بٹے کون کو بنا رہا ہے رب کعبہ دی قسمے اوہ سنگی ہو اوہ موچو بولو حضور دے نال دا کوئی اے ہونہ ہے لو اور اچھا بولو حضور دے نال دا کوئی حضور دے نال دا کوئی جیڑا کپڑا مستبا نے پھایا اس کپڑے دے نال دا کوئی جیڑا گھنڈا حضور نے پھایا اس کپڑے دے نال دا کوئی جیڑا بڑا بہت ہویا اوہ دے نال دا بھی کوئی اوہ جدو سارا منی میں دیو تسو پھر جیڑا مستبا دے آنگرو آجائی دے نال دا کوئی سبا بھائی کوئی گال سمجھ آئی کہ انہوں سمجھ آئی کھڑا کرے سبحان اللہ ایک اللہ سوکیئے سوکیئے میں ڈیڑھ ڈیڑھ رکودی عدیس پڑھا گا دے پڑ بھی میں سکتا ہوں الحمدللہ تھوڑی دیر بعد بے کھلا ہوگے لیکن پہلے توان گال میں سمجھا دلامہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو ذکرِ اہلِ بیعت کے لئے اور پھر بیٹھے ہوئے ہو ذکرِ اہسنہ حسین کے لئے اور تم جانتے لو اہسنہ ہے کون کون جانتے لو حسین ہے کون جیدہ جاروین نسل وجبتر جیدہ جاروین نسل وجبتر اے آنکھے قدمی آزہی علا رقبہ کے کلے ولی اللہ توان سمجھا رہی ہے بیلیوں اے بغداد میں ایک سیدہ حسن حسین کی اولاد میں سے جلوہ کر ہوا کہنے والے اسے اس میروں کا پھیر کہتے ہیں بکارنے والے اسے محسنِ آزم کہہ کر بکارتے ہیں نام اس کا عبدالقادر چھلانی ہے ممبرِ بغداد پر بیٹھ کر اعلان جو کیا خدمی آزہی علا رقبہ کے کلے ولی اللہ تو شور گھوٹ کے مسلمان دلتے آتھ راکے دس جیدہ جاروین نسل میں جانا یا پتر اپنا پیر ولیتی چونہتے رکھی بیٹھ ہے اور دس دو حسن کے پیر کا کیا عالم ہے حسین کے پیر کا کیا عالم ہے رہوہ رہوہ گھوڑے بھوڑے آکھ دی تھنڈک دلدہ چین یا حسن یا حسین ممبرِ بھوڑے کرو انڈک دی آواز رہنی ہے مائی باپ تدربار کے لیڑے اُتھے آواز جاوے آکھ دی تھنڈک دلدہ چین ممبرِ بھوڑتے ہیں ہم پہمتے تو آواز ہی کوئی نہیں محفل نہیں قسم احرب دی او میں آگیا کتے ہیں محفل بطیاں ہی نظر آرہی یہ بطیاں تلائک دل جائے تو مجھ جاندی آرہی یہ بطیاں ایمان اوے تقدی نہیں مجھ جاندی بطی ناب ہے بطی ہے بولو آکھ دی تھنڈک دی دا چین یا حسن یا حسن بولنا ہے پھر یا حسین بولنا ہے عدی حضور چاہی دن تو ہنگی سارے مکمبل مصطفیٰ چاہیے یا عدہ چاہی دیں حضور حضور پورا سراپا چاہی دیں تو پھر حسن بھی بکار نہ پڑے گا اے فیصلہ بھی مولا علی دار اے فیصلہ بھی مولا علی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنو قال حسن و اشمع برسول اللہ ما بین صدر الراس والحسین و اشمع بن نبی صلی اللہ علی و علی و سلم ما قان آس ولا ظال فرمایا اے امت مصطفیہ جس میں رسول اللہ کی پھینی مبارک بھینی ہو آیا ابرو مبارک دیکھنا ہو آنکھ مبارک دیکھنی ہو آنکھ کی پتلی دیکھنی ہو لبو رخ سارے مصدبہ دیکھنے ہو تو ساری کائنات میں اے اے ہی چیرا ہے جس سے زیادہ شبیہ کہی نظر نہیں آتی اور اس کا نام حسن ابن علی ہے جیمدے رہو بابا جی سلام جیمدے جیمدے یاد بن کے دلتے وہ آشند ناد آتے رکھو آنکھ کو آخدی ٹھندک ڈلدہ چین آہ سان 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 آنکھ آہ آخدی ٹھندک ڈلدہ چین آجے 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 آواز آوے آخدی ٹھندک ڈلدہ چین موسیقی 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 پھر میں اگوں حدیث پڑھا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھی کمار ہے اے تمہیں تو تھلے داڑی لٹکا لو ایڈی 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 ایڈا پاک بڑھ لاؤ چھپا پا لو پاوے جڑا ایتھے تردے وہ تو پودا پچھڑا پاسا جڑا نے اچھلے تو پچھا رگڑتا آگے تو ایک کتنے پچھے لگ چھلا 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 جتنا مرضی ہے چھپا پہلو جتنی بڑی مرضی ہے تصویح لے لو اگر مصطفیٰ کے نوازوں کا پیار نہیں تو تیری تقدیر کا چکر مکر ہے سجدہ بھی اسی قرب قرور کرتا ہے جس کے دل میں سید ساجدین کا پیار ہوتا ہے کوئی سمجھ آئی اور بولو آنکھ دی تھندک جلتا چین یا حسن اجے بھی کچھ سنگی ہاتھ پان کے گھر ہوتے پالے تھا زمانہ کوئی نہیں سردی تھا زمانہ کوئی نہیں ہاتھ دیڑ کے دوبائی ہاتھ دیڑ کے قیامت لگوائی تو چنہ اٹھے ہے مصطفیٰ دیشائی نا کر لا پروائی تو بول آنکھ دی تھندک جلتا چین یا حسن تم سمجھ رہو کہ میں جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ نعرہ لگوا رہا ہوں ہرگز نہیں میں مصطفیٰ کے غلاموں کو کامیاب ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں آنکھ دی تھندک جلتا چین یا حسن یا حسن آنکھ دی تھندک جلتا چین یا حسن یا حسن اور حیرت ہوتی ہے مجھے مجھے اس سنی پر جو اپنے پیر کا نام لینے کے لیے تو بے چین ہے بہت اچھے بہت اچھے اپنے استاذ مولانا کا نام لینے کے لیے تو بے چین ہے وہ سنی دو نمبر ہے وہ سنی ہی نہیں سنی کا سنو گے سنی کا نام ہے آمد رضا بریلوی اچھا بولو آمد رضا عشق محبت عشق محبت چکے بولو نہیں نہیں ہنج نہیں میں تو دو مٹ تھی دو مٹ انہوں پہلے یا حضرت شیر سنالا ہوں اچھے نہیں نا بولنا ہوں میں نوں پتہ کتھے جا کے بولنا ہے بولنا ہے آمد رضا بریلوی برماتے ہیں ان دو قصد کا جن سے کہا ان دو 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 ان دو قصد کا جن سے کہا میرے پھولے 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 اب بھئی حضور نے پھول کے انہوں کیا ہے امام حسن اور امام حسین ایت سنیوں پکالوں پھول کے انہوں کیا ہے حضور نے ورمایا ہمارے آنتاؤں یوں منا دنیا فرمایا پھول میرے جنت دینے آدھ دنیا وچ گینے آئی 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 پھول میرے کہاں دینے جنت دینے آگ دیکھے گینے دنیا دینے حضور نے اور دنیا وچ کیسے پتروں نے مہین سنگے حضور سنگن تب پچھونا نہیں پچھے سنگ سے کیوں ہیں فرمایا جنت کی خوشبو آتی ہے سردار بھی یہ جنت دے خوشبو بھی جنت دی سنگڑالا بھی جنت دا وارس دے مالک دے مفتار آر تو تم کیوں ہوتے ہو پھر لاچار میں تو تمہیں دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی مجمع میں بیمار بیٹھا ہوا ہے یہ دعوے سے میں کہتا ہوں کالکلپ بڑھا کے بکواز کرے تو لکھ وری کرے اگر کوئی لاچار بیٹھا ہوا ہے کرزدار بیٹھا ہوا ہے ایتھوں دلوں انہتہ نہ لے لے ایتھوں دلوں بھائی جان جی تیری تقدیر نہ بدل گئی تو میری تونڈ بٹ دیں اوہ یار فرید پاک دا نہ تقدیر بدلوا دیں دے رب گل اوہ بھائی گوز پاک دا نہ لہو تو تقدیر تانچہ میں پڑ دیں تو بابیاں خدا جنہیں کہ کہہ دیتا ہے کہ ساڑھے نہ تعلق رکھا نہ لانا ہے مجدد لبثانی رحمت اللہ علیہ میرے سیفی بھائی آپ کے تو پیرو مرشدوں کے پیرو مرشد ہیں انہوں نے فرمایا میرے رب نے فرمایا اللہ یوم القیامہ قیامت تک تیری سلسلے پیچھ بدبخت آئی نہیں سکتا جنہوں میں نے ایک غلط سمجھاؤ جنہیں پڑھو سارے بھائی سیخ آمد مجدن صاحب دے آپ سلسلے پیچھ بدبخت نہیں آسکتا بھائی گوز پاک دے آپ سلسلے پیچھ بدبخت نہیں آسکتا تو بابا پاک پٹنوالا کہتا ہے میرے سلسلے پیچھ بھی جنکی آئیں گے تو پترو یہ تے سارے کترے نہیں ٹھہرو 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 یہ تو کترے ہیں حضرت بابو بھی ایک کترہ ہے حضرت برید بھی ایک کترہ ہے حوصل آزمال جلانی بھی ایک کترہ ہے تو میں تو جن کا نام کہہ رہا ہوں لے لو وہ کترے نہیں ہے مارا چلپا گرین ان دو سمندروں کا نام آتا ہے ہوسین مونا کو آکھ دی تھندک دلدہ چین یا حسن یا حسین آکھ دی تھندک دلدہ چین یا حسن یا حسین ان کا ذکر کرنے کا حوض حضور کا تقاضہ ہے ان کی تعریف کرنے کا تقاضہ کس کا ہے جی بولو اے تھوڑا پچھا میں نے تقان دیا کس کا تقاضہ ہے حضور کا تقاضہ ہے ان کی تعریف کرو حضرت عمر فروغ مراد مصطفیٰ شوکت اسلام زینت اسلام سسر مصطفیٰ جیدہ مال جنت بھی جو حضور نے اپنیاں کھنل تک ہے وہ سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انو آرہے ہیں ادروں آمنہ دلالہ آرہے ہیں مونڈے ہوتے حسن مونڈے تھے حضرت حضرت عمر فروغ نے گیا نعمل آیا ہائے ہائے نعمل مر کا بوجہ غلام او بچیا اے ہو جی سواری یہ تو نبی ونہوں میں نہیں لفنی لفنی چھونے کتے جا کے گالہ کرنے گئے اس جملے تیر سے تو سن کرنا سی سبحان اللہ حسن نبی نہیں ہے نہ حسین پاک لیکن ایک ایک کرو گے اس گلدہ کے رشکے نم بھی جائیں نبی نہیں ہے نبی رسول بھی لیکن ایک کرو گے کہ رسول بھی انہا لتقدن پیار میں نبی بھی تقدن انہا تیر رشت کر دینا ای ہو جی سواری ہائے 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 ای ہو جی سواری کائنات بیچے اے رزوی میرے پتر دو آستیاں دیا نصیبہ بیچائی آؤ کلیجے دیا ٹکڑے آؤ ایک دانا علی آد دوجہ دنا کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں کچھا بولو گے نعرہ تاقیق نعرہ حقیق نعرہ رسال نعرہ غسیہ یاہ اکدی تھنڈک دل دا چین 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 موڑا لالہ فرید بھاکتا نعرہ سارے بول سارے بولو آجیخ آجا قتفری لو جی بھائی کے pul کے لیے جائے ٹھنڈا جی آچھا تھا توجہ جی ایک اللہ انہیان سمجھنے علیا نے کہ ہسنین کون ہے تو سمجھ رہے ہو اسی ٹائمز آیا کر رہے اس دیمت ماری یہ جڑائی سمجھ رہا ہے کہ ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور دیوانیں تجھے سمجھ نہیں ہیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اور مکھن کھان نلوی کدی دند کسے اور چلے آپ مکھن کھان نلوی کدی دند کسے اور دیوانیں آئیں اینہ دنال اینال ٹائمز آیا نہیں ہندہ جڑے زائع ہو چکے نو بھی بڑھ کے پڑھتا ہوں کچھ سمجھو یہ کون ہے حضور کی آنکھوں کی تھندت اور اللہ کی قسم تم بتلاو سارے سنیوں میرے قلیچے کے تکڑو آنکھوں کے تارو رب رسول نے آذر ناظر جان کے دس ہو تساں جناہ شاہدی نماز بڑھئی ہے اللہ سارے ہنو نمازی بڑھائے تپیلے کے پیسے جو نماز تو پہلے کیا کیتا جی لنگر شریف سے کیتا نجی کھا کے پیٹ دی پوجا ہوئی اے دسو وضو کیتا ہے کی نہیں کینے 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 کیا ہاتھ تھیلے کر لاؤں پڑھنی کے اسے تکیتا کیجئے ایک وری موڑو شنو پیرا ہو پڑھنی کیا تھی کیا کیا ہے تو وضو کیوں کیا ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے تو وضو اچھ نہیں کرتے ہیں نرتے ہیں نرتے ہیں کیا ضرورت تھی وضو کرنے چھوڑ گئے تھے اگر آپ وضو نہ کرو اللہ اکبر بھی ٹھیک مسلح بھی ٹھیک قبلہ روخ بھی ٹھیک پڑھانا لا بھی اللہ دا ولی پچھے سباں بچ بھی ولی کھلو تین تو سباں بچے بڑھ جاؤ سجے بھی ولی خبے بھی ولی اگے بھی ولی تو وضو تو سنکیتے ہیں کوئی نہیں نماز ہو جانے ہیں وضو تو بغیر ہو جانے ہیں کیا رہا ہو جانے ہیں گرمی چکی وضو تو بغیر ہو جانے ہیں آمنہ کا لال تو فرماتا ہے نہیں ہوتھی ہوتھی آمنہ کا لال تو فرماتا ہے نہیں ہوتھی نارے تکویر نارے ریسارہ نارے تحقیق تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت دیوانے نماز نہیں ہوگی تکویر بھی ٹھیک سجدہ بھی ٹھیک نماز نہیں ہوئی کا وزو نہیں تھا آپ دوبارہ پڑھئے ٹھوٹ جائے درمیان وچ بھی کر دے گا پھر بھی کرنا پڑھے گا وزو شاید قبولیت نماز کے لئے اور رسول اللہ نے فرمایا حسن حسین کی محبت شاید مجھ محمد کی محبت کے لئے کچھ سمجھ آئی ہے تو جس طرح تیری نماز محبت بغیر بزو تو نہیں حضور دی محبت بھی ایک نا شدادیاں دی محبت بغیر اینج کر کے بولو محبت بغیر اور اگر کہیں ہم تو محبت کرتے ہیں محبت کام کرتے ہیں ہم تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں اللہ کرے ہمیں مکمل ان سے محبت ہو جائے اللہ کرے محبت ایسے ہو جائے جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہوتی ممبر چھڑ دیتا ممبر تریڈ سال دی عمر ہے لگ بغاب اوٹھو مسیدی دے بوئے بچوئے امام حسن آئے ایڈا جا صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے چٹی داری سبھید دارہ رسال چلو جی حکم صاحب آگے سنگل نکتا دے چلو آجو 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 پیاری آجو تاجدارِ خرمِ نبوت بنارا مارو تاجدارِ خرمِ نبوت ہنداب آٹھتھے ہوئے تاجدارِ خرمِ نبوت ہنداب 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 تاجدارِ خرمِ نبوت لاؤ بات ختم کرتے ہیں قریب قریب لاتے ہیں بات کو کتے تک گل پہنچئے امام حسن باشا آئے آجو یاد آئے رہے امام حسن پاک آئے عمر کتنی ہے نہ داڑی نہ مچ اب اترا بہجا اوہ میرے شیرہ بچیا بہجا یا پیشا جا کے بہجا جی حضور سمجھ آندھی پہ یہ حضرت آئے نہ داڑی نہ مچ یہاں میں مجمع میں سے کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہوں یہ جو سویز پکڑیوں والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ کن کے مورید ہیں حضرت اکو میرے آپ وہ جو پیچھے ہیں کن کے مورید ہیں کھڑے ہو جائے وہاں ہی کھڑے رہے ہیں کن کے مورید ہیں جی مانی شریف بارو شریف ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر بارو شریف کا اتنا سا بچہ آ جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے موسے بھولو بہ جاؤ سیفی بھائی کھڑے ہو جائے کن کے مورید ہیں بگداد بگداد اگر ان کے مرشد پاک کے آپ کے سبزادے آ جائیں بیٹھے رہیں گے یا اٹھ کے دور پڑھیں گے چودھویں صدی ویجی انا موریدان دے دل بھی جے پیر دے پتر دا اتنا دب ہے کوئی گالے سامجھ آئیے اگری بھی کہیے اہم اکتے پیارا آکھ ہم ہم میرے مٹھا ہے تھے مٹھا ہے تھے نہیں تسان ہوتی ہی پہنا ہے انا آکھوں اٹھنا ہے تسان منافق بندہ ڈرے گا موت کلو کن کھول کے سن لو جتنے چوٹے نے موت کلو ڈرنگے جتنے جتنے اور جتنے چوٹے ہیں جتنے چوٹے نے موت کلو کیوں ڈرنگے ہیں چونکہ موت تو کنفرم زیارت مصطفیٰ ہے موت بلکل زیارت ہے اوہ میاں نہ ورد دی ضرورت نہ وزیبے دی ضرورت ہے کہ دا کلمہ پڑی ہے ہی جا رات بعد میں چاہوڑی یہ تیرے ہوتے مصطفیٰ دی سات پہلے آوڑی ہے اوہ موت بلکا جدارے فیمیل ہوئے زندہ بات زندہ بات اچھا چلو جی میں حضرت کو دیکھ رہا تھا بھئے آپ اتنا عدب کرتے ہیں ان کے دل میں کتنا عدب ہوا ہاں ان کے عدب کا عالم یہ ہے پھڑے ہم پھڑے ہم پھڑے ہم پھڑے تصور الغوث نہیں یہ صرف آپ نہیں ان کو پتہ ہے ساری سسٹم ہو یہ جانتے ہیں نا واقف ہے راز بندے کے آت سے پانی بھی پینا چاہیے یہ بھی یاد رکھ رکھ یہ کیا ہے اللہ اکو یہ تم میں نے اپنے سر سے اتارا تمہارے نظرین کے اس کے بھی کوئی عزت ہے یا نہیں بے شخص بہت زیادہ ہاتھ کھڑا کر کے گھر یہ میرے سر کا پھر بھی عزت کے لائے کہا ہے اور اگر شعابی کے سرس کا ہو میرے جے کتے کمینے کم تر نکھٹو نلائک پاپا دی پند گناہ دا ٹیر جیدیاں اہباتِ گھرمان پردے مالک نے رحمت نہ لپائے ہوئے میرے جے کمینے بندے دی پگڑی دا اے حال ہے دس سو ادھا عالم کی ہوئے گا جیڑا تکدہی رسول نو رہے دا صد کے جانگے جانگے سعابی اے رسول ہے کہنے والے ابو حریرہ کیتے ہیں نام عبد الرحمن ہے عجت مسجدی علاوہ کیا بھی اتھائی کردیں آئیں عزرت بیٹھے درخت کے نیچے امام حسن نماز جنازہ پڑھ کے آرے تھا حضرت ابو ریرہ کی نظر پڑھ پڑھ مٹنی نالین حسن کے بوسے لے رہی تھی مٹمی نالین حسن دے چمہ پہلے دی سی تراب نے دیکھا بھو تراب کا بیٹا جا رہا ہے تراب نے دیکھا بھو تراب کا بیٹا جا رہا ہے اٹھ کے لپکے کیوں میں لیے نالین کی مٹی نے تراب نے تو پھر اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ پیچھے تو چپچ گئی نالین حسن سے چپچ گئی جی نہیں چاہتا تھا کہ نالین کچھ 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 مگر عاشق ازداؤں صحابی رسول ابو بہرہ رضی اللہ عنہ کی نظر پہ گئی انہیں امامہ کھولے آئے اپنے سردہ امامہ کھولے آئے اگاہوں کے نیت کی تھی کہ جڑے ذرے نالین کے بھوسے لے رہے ہیں کاش کہ میرے امامے کی ستارے بن جائیں ہائے 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 واہ 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 کاش کہ میرے اس امامے کی ستارے بن جائیں تو امامہ جو پھولا آگے جو پھڑے نالین پہ مس کرنے لگے امام حسن نے کہا نہ کرو تو سی میرے نانے دے صحابیوں امامہ کھیا نہ منا کرو صحابی آہ Huh Everyday دے کر رہا اب اگر کاش کے سونے کا پانی ہو بیچ میں اس کے ہیرہ رگڑ کے نگیں ڈالوں اور اس سے وہ اگلا جملہ لکھوں جو ابو حریرہ پاک نے فرمایا کہنے لگے شہزادے ابھی تو سب کو وہ باتیں ہی نہیں معلوم جو میں نے سن رکھی ہے تیرے نانے سے تیرے متعلق اگر دنیا کو وہ باتیں پتا چاہ جائیں تو میں تو صرف ایمامہ اتار کے نالین پر رہا ہوں لوگ آپ کو زمین پر چل نہیں نہ دیں اپنی گھروں پر اٹھا کر پھریں تبر بولو اکھ دی تھندک دلدہ جائیں اور دوسرے سے ابھی کی سنیں کون کون جنہیں اتھ کڑا کر کے دس ہوگے جنہوں پتہ ہے جابر بن عبداللہ جیس جنہیں نور عدرت جابر دانا پتہ ہے آپ کھڑا کروں سنے آجے صحابی صحابی جان دے ہو اے کون صحابی اے ہو اے ززوی میرا بچہ میرا پرا سرکار کوڑتے بیٹھے ہونڈا اے پچھوں جفہ بھی پھا لیں دیسے تو بجو ہے نا جنہیں حضرت جابر بن عبداللہ ایک سفر میں جا رہے ہیں ایک بندہ نار رہا لگیا جی میں توڑے نہ لگوی بیہ جائے جنہیں ایک نار رہا لگیا نائے ہوتا اتیہ این میرے ذرا گلہ جڑھائنا ہوتا تکریرہ کر کے مخرج میرے اڑے ہوئے این اور تو یا ہاں اتیہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا جا اتیہ اس وسیعتی مارا کبھی صاحبی غیر سفری ہاؤسا اے اتیہ لکھتی میری وسیعتی میں نے جو محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے نا علم اس کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تیرا میرے ساتھ آخری سفر ہے اس گلوں میں ریپیٹ کرنے لگاں توجہ در مکمل اجابر بن عبداللہ مصطفیٰ کریم کی نالین اٹھانے والے ایک صحابی کا نام ہے میں قرآن پر آتھ رکھے بتاؤ گا جو رسول اللہ کی نالین اٹھائے اس کو نہیں پتا ہے کہ میں کب جاؤں گا اور تم کب جاؤں گے اگر نالین اٹھانے والے کا علم یہ ہے تو محمد عربی کے علم کا علم کیا ہوگا چلیے آگے چلیے ہونا کیا میری وسیعت لے یاد رکھ قضاب ہو لاندو بورا اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اچھا توجہ نہیں اب توجہ رکھنا انہوں نے کہا یا آتی یا اے فش وسیعت میری وسیعت محفوظ کر میری وسیعت پامے دماغ جو محفوظ کر پامے لکھ میری وسیعت اور تُسامی وسیعت سنوں گے شورکوٹ آ لے ہو سٹیج آ لے ہو گرمی چوکی ہے سٹیج آ لے ہو بولو وسیعت سنوں گے ایس بیسوں آ لے بولو وسیعت سنوں گے خالی سنوں گے یا منوں گے تو وسیعت بابیوری کر جان سلطان صاحب تو اوہ بھی چھڑڑ نہیں ہوں دی تو وسیعت یہ اوہ کر جائے جڑا جنتی یاد رکھنا حضور کے صحابہ جنتی اور میں نے نہیں دی ان کو سند ہاں جی سند دینے والے کا نام مستوی ہے اعلان کرنے آلے کا نام مرتضی ہے اے وی نالو نال سنی جاؤ اور صحابہ دے بارے جوی کہ دے پنگا نہ لینا بلخصوص حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پاک حضرت عثمان غنی تکانہ کھول کے سن لو اترے میں نام مولا علی نے اپنے ہمونڈیاں دے بھی رکھے یہ بات ہے حضرت علی المرتضیٰ نے محمد بن انفیہ کے بعد اپنے بڑے بیٹے کا نام محمد بن انفیہ کے بعد رکھا ابوبکر آکم صاحب کیا خیال ہے مولا علی کا ذہن ہے یہ کس کا مولا علی اور دوسرے بیٹے کا نام رکھا عمر تیسرے کا نام رکھا عثمان اگو امام حسن جی دی بھی گلان سون لاؤ پہلا پتر پیدا ہو یا نا رکھا حسن انہوں ہی کہنے دے نا حسن مسنہ دوسرے بیٹے کا نام رکھا عبوبکر تیسرے دا رکھا عمر چوتھے کا رکھا عثمان امام محمد باکر جڑا نہیں جاندہ جہانڈ ہوئے مونڈے دا نا رکھا عبوبکر دوسرے دا عمر تیجے دا عثمان اگر جابر کو پتا ہے کہ اس میں دوبارہ نہیں ملنا اہلِ بیت کے علم کا عالم کیا ہے اہلِ بیت کو ساری خبر تھی ایک زمانہ آئے گا لوگ رسول اللہ کے یاروں پر بکواز کریں گے لہذا یاروں کے نام اپنی اولاد کے رکھو تاکہ کچھ تو آیا ہے کہ صحیحہ رنگالیاں نہ وقت ہو 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 کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے چلو آگے صحابی جنتی ہیں آچھا یہ جنتی صحابی کی ذرا جی بسیعت سننا سنو گے نا بسیعت منوں کے بھی شکر ہے اہلِ محمد سے محبت کرنی ہے اور جوڑا پندر سبحان اللہ نہ آکے وہ جنرے بچ کھوڑ 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 پھر آکھو تیجی وری پھر آکھو اور چوہ یارہ در صدقہ آکھو اور پنج تنہ پاک در صدقہ آکھو یہ میری وسیعت ہے اور یہ صحابی اس لیے وسیعت کرنے تھا کہ تو یہ صحابی کی آڑ میں لے کر کھوڑا اہلِ بیعت سے دینا اور یہ نہ کہیں کہ ہم اہلِ بیعت صحابی اپرام کے آرے لگائے اور اہلِ بیعت کو نہ مانے انہوں نے صحابی کے نام پر ولادوں کے نام رکھے اور صحابی نے وسیعت کی کہ ساری جنگی اہلِ بیعت پیار نہیں چھننا اچھا بولو پیار پورا مجرہ بولے پیار اینڈ کر کے بولو پیار اچھا جی اہبہ آلہ اہلِ بیعت سے پیار کرنا پوری ہو گئی بسیعت نہیں اگے سنو وَمُحِبِّ آلِ محمد نیرہ ان سے محبت نہیں کرنی اہلِ بیعت سے بلکہ جس جس کے ذل میں اہلِ بیعت کا پیار ہو اور اس سے بھی پیار کیا اہلِ بیعت سے پیار کرنا ہی ضروری ہے بس بتلاو رزی جو بندہ آپ کے اببہ کا دوست ہو یا محب ہو اس سے پیار کرو گے یا اپنے اببہ کی دعظیم کرو گے تو جب تمہارے باپ کا دشمن ہو اس سے بھی پیار کرو گے بولو 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 جابر بن عبداللہ اگلا جملہ سنو رضی اللہ تعالیٰ نو گانو 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 آپ نے فرمایا صرف پیار ہی نہیں کرنا اہلِ بیعت سے ایک اور کاؤں بھی کرنا ہے وَابْ اَوْدِ دھوپ خیدی آلِ محمد جس بندے کو دیکھے یہ اہلِ بیعت سے بُوض بُشا ہے تو اس سے نفرد اور بُوض کرنا وَلَاوْ کَانُوْ سَوْلَ مَنْ قَوْمَا بلے وہ نمازی ہو یا روزہ دار ہو اس کی عبادت کو نہیں دیکھنا کیونکہ ہم سن چکے ہیں مصطفیٰ سے عبادت صرف اس کی ہے جس کے چلاجے میں اعلیٰ فیر کا پیار ہے موڑا کو عقدی ٹھنڈک دلدہ چین عقدی ٹھنڈک دلدہ چین یا حسن یا حسن بس آخری بات اچھا صرف یہ کافی ہے اہلِ بیعت کا ذکر نہیں نہیں اہلِ بیعت کا ذکر سننے والوں ساتھ ضروری یہ ہے اہلِ بیعت کی پیروی کی جائے کیا کیا جائے آج ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں آج مرزیوں کو پھلی چھوٹ دی جا رہی ہے تو کیا امامِ حسین باطل کے سامنے ڈٹ نہیں گئے اچھا بولو تو تسوں سارے آپ کو آج وعدہ کرنا پڑے گا اس مجمع میں پہ ہم بھی باطل کے سامنے ڈٹیں گے امامِ حسین کو کرسی کی ضرورت نہیں تھی پان کھول کے سنو یزید اس چکر میں تھا کہ حسین بیعت کرے ہر دو نمبر پیر کی کوشش ہو سی ہے کہ کوئی ایک نمبر بندہ بلاو تاکہ میری دو نمبر پیری ہک نمبر ہو جائے یوں ہی پوری کوشش تھی جزید کی کسی طرح حسین بیعت کر لے میں دنیا نمبر کہتے سکاو جی میں غلط ہوا آر تو حسین بیعت کیوں کرے پر حسین شبیح رسول ہے حسین پاک نے فرمایا سر کٹ تو سکتا ہے ہاتھ کبھی چھوٹے کہ ہاتھ مجھے نہیں جا سکتا یہ ہاتھ وہ ہے جس میں کبھی مستوہ چھوکر اپنے گالوں پہ پھولتے تھے کبھی سینے پہ لگاتے تھے آپ بھی وعدہ کریں کہ ہم باطل کے سامنے ٹٹیں گے انشاء پکی گل ہے اور جو پرزو فیصلہ ہوا ہے مفتی مونی مرمان صاحب نے کل جو پریس کنفرنس کی ہے ہر ایک سنی کا وہی محقف ہے جو مفتی آل سنت کا محقف ہے اور وہ جی محقف یہی ہے حضور غریب نواز آپ سب بھی آتھ کھڑا کر کے تحید کرتے ہاتھ اوپر کریں جو حسینی ہے آتھ ہوتے کریں ایتھ ہی تو پتہ لگ دائے اپنی انانیت نکڑو بار ہم فلانے کے نہیں فلانے کے نہیں عجیبی چپ رہو گے یاد رکھ لو اگر مرزائیوں کو چھوٹ ملی اس ملک میں ہم رسول اللہ کو محقف کھانے کے قابل نہیں ہائے 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 اور دیوانے وہ آسانت آج تک جذیب چنگا نہیں لگتا جیڑا حسین پاک نے مقابلے چاہے ہوئے سنو مرزا کی میں چنگا لگ سکتا ہے جیڑا مصطفیٰ نے مقابلے چاہے بہت اچھے یہ بولنا پڑے گا ہم ملاد کراتے ہیں ہم کنفرنسے کراتے ہیں اگر اس ملک میں اس ملک کو بنایا کیوں گیا کائے کو بنایا گیا ہندوستان اور یہ سب ایک تھا کہنے والوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم گاؤ ماتا کی قربانی کرتے ہیں اور یہ گاؤ کو ماتا کرتے ہیں ہمارا تحضیب و تمدن جدہ ہے ہم کھلی ازانیں پڑھیں گے ہم اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں گے ہم اپنی مرضی سے دیل پر چلیں گے آج اگر تمہارے پاس اہلِ بیعت کا صدقہ اور یہ ملک اہلِ بیعت کا صدقہ ہے رزمی انچہ بولو یہ کس کا صدقہ ہے اس کے بنانے والے کا نام کیا ہے وہ قائدہ نہ دستو قائدی آدم دا تو سنکلے ہو چلے ہو نا کیے ہدا محمد من تپیندہ نہ کیے اچھا بولو آج تمہاروں سمجھ نہیں آئی ایترے نام کٹھے ہوئے تمہاروں ملک ملے ہے جس ملک کا کوئر گوانوے ہیں گوانوے عادت محمد ہے یعنی تم کو یہ ملک علی و باطمار محمد کا صدقہ بلا دے میری تقریر پوری ہو چکی ہو چکی ہو چکی آپ وعدہ کریں کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں امام حسین کا ذکر جس طرح سنا ہے تم نے محبت کے ساتھ میں ساتھ بھی دونوں آتھوں سے سلام کرتا ہوں بس اتنی انتجاہ ہے جب کبھی موقع بنے تو سنتِ حسینی پر عمل کرنا اور ڈٹ جانا پترو جان کے تائیں کم دی ہے جے دل و جی مانو میں جتنے حضرات آپ بیٹھیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے نام کے آئیں میرے لئے آپ صدق قابل عزت و اترام ہیں اللہ آپ کی عزتوں کو بڑھے کیا نام ہے نام ہے نام ہے نام ہے اللہ ما طالب صاحب اللہ تعالیٰ دونوں جانا اپنی طلب میں چلا گئے آپ تا بھی بہت شکریہ اچھا محفل میں بسٹرب نہیں کرنا اے مربانی محفل نہ جمال دیئے نہ کمال دیئے محفل دیام نہ دے لال دیئے تفیر سیدہ زہرہ دے لال مربانی میں آقم بھئی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں رزوی بھئی آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ہر سنی مسلمان کو شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ برادرہ علیہ السلام ابھی بابا جی حضور کے لئے دعا اللہ پاک